الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وعصحابه وزریته اجمعین الى یوم الدین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم مقام التورات والانجیل وما انزل الیهم من ربهم لأکل من فوقهم ومن تحت ارجولهم صدق اللہ العظیم رب شرالی صدری ویسر لی امری وحلالغضتم اللسانی یفقہ قولی اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور محترم سامعین بزرگو نوجوان دوستو ماں اور بہنو میں سب سے پہلے اس عظیم الشان کانفرنس کی کامیابی پر آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں الحمدللہ یہ جو دو دن کا سفر تھا ہمارا یہ بڑا مبارک سفر تھا ہم نے اس میں کئی فکر انگیز تقریریں سنی ایسی باتیں سنی جنہوں نے ہمارے ذہنوں کو روشن کیا ہمارے لیے راستے صاف کیے ہمارے جذبات اور ہمارے حوصلوں کو محمیز دی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنی اچھی باتیں اہم باتیں یہاں پیش کی گئیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ان سے صحیح روشنی صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں عزیزانِ گرامی نمائش گراؤن پر انسانی سروں کا یہ سمندر یہ اسلام کی لیلہاتی فصل کی علامت ہے میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ وہی فصل ہے جس کے بیج آج سے ستر اسی برس پہلے اسی شہر حیدر آباد میں بوئے گئے تھے اسی نمائش میدان سے بالکل خریب ٹینک بینڈ کے پاس کی ایک مسجد میں بیٹھ کر اور اس کے بعد موظم جاہی مارکٹ کی ایک دکان میں بیٹھ کر مولانا سید ابوالعالہ مودودی علیہ الرحمہ نے ترجمان القرآن جاری فرمایا تھا اللہ تعالی نے اس تحریک پر اپنا خصوصی فضل فرمایا سید مودودی علیہ الرحمہ کی آواز بانگے درہ بن کر ساری دنیا میں گونجی اقبال کا ترانہ بانگے درہ ہے گویا ہوتا ہے جادہ پہما پھر کارواں ہمارا اس بانگے درہ نے خابیدہ امت کو بیدار کیا سستر و کارواں جادہ پہما ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی دعوت پھیلی پڑے لکھے نوجوان کالیجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے نوجوان ہاتھ میں قرآن لے کر اسلام کے علمبردار بن کر اٹھے اور پھر اس کا نتیجہ ہے کہ آج ستر برس بعد دنیا اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اسلام ایک نظریاتی سپر پاور کی حیثیت سے ایک ایڈیالوجیکل سپر پاور کی حیثیت سے اُبھر چکا ہے آج اسلام کے اصول اور اس کی قدروں نے ساری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا کل امین الحسن صاحب کی تقریر میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اسلام اب دنیا کی واحد امید ہے اسلام دنیا کی واحد امید دی اونلی ہوپ بن کر اُبرا ہے اس کانفرنس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اقبال کے ایک بڑے مشہور شیر سے ماخوز ہے یہ نقمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ عزیزانِ گرامی کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے بہار و خزان کا پابند ہو سکتا ہے یہ دل نواز صدا تو خود بہار آفری صدا ہے انسانی زندگی کی حقیقی بہار حقیقی سپرنگ اس کا راز اسی روح پرور اور انقلاب آفری نغمے میں پوشیدہ ہے انسانی زندگی اس نغمے کے سروں سے ہماہنگ ہوگی سنکرونائز ہوگی تو بہار ہی بہار آئے گی یہ وہ پیغام ہے جو ہماری زندگی کو لا فانی سکون اور مسررتوں سے ہم کنار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو ہماری اس دنیا کو اس دنیا کو جنت بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ نغمہ کیسے بہار و خزاں کا پابند ہو سکتا ہے فصلِ گلو لالا کا پابند ہو سکتا ہے عزیزانِ گرامی ہمارے زمانے میں اسلام کی اسی غیر معاملی طاقت کو محسوس کیا گیا اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام ایک ایڈیالوجیکل پاور ایک نظریاتی قوت بن کر اوبرا اور ساری دنیا میں اپنی قوت اثر کر رہا ہے آج دنیا کئی مسائل کو لے کر پریشان ہیں خاندانی نظام ساری دنیا میں تباہ ہو گیا ہے مغربی دنیا میں تباہ ہو گیا اب مشرقی معاشروں میں بھی خاندان تباہ ہوتا جا رہا ہے اور خاندان کا آخری قلعہ اسلام واقعی رہ گیا ہے عورت یہ آج ساری دنیا میں پریشان ہے ساری دنیا میں اس کی عزت محفوظ نہیں ہے اس کی عصمت محفوظ نہیں ہے جدید سرمایہ دار نے اس کو ایک خوبصورت کھلونا بنا دیا اس کو ایکسپلائٹیشن کا ذریعہ بنا دیا عورت کو وہ مقدس لباس عطا کیا ہے جس میں ساری عیسائی دنیا مریم علیہ السلام کو دیکھنا پسند کرتی ہے ہمارے ہندو بھائی جس لباس میں سیتا جی کو دیکھنا پسند کرتے ہیں اسلام نے ہوا کی ہر بیٹی کو وہی پاکیزہ لباس عطا کیا تاکہ ہر اٹنے والی نگاہ عزت کی نگاہ ہو ریسپیکٹ کی نگاہ ہو حوث کی نگاہ نہ ہو تو یہی وجہ ہے کہ عورتیں دیوانا بار اسلام کی طرف لپک رہی ہیں عورتوں کا گرتا ہوا تناسب اس کو لے کر دنیا پریشان ہے کل آپ نے باتیں سنی آج دنیا کی معیشت ان چیزوں کو لے کر پریشان ہیں جسے وارن بفٹ نے کہا تھا ایکنومک ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن کہ وہ معاشی ذرائع جس کے ذریعے دنیا میں بڑے پیمانے پر معاشی تباہی آسکتی ہے یہ سود یہ قمار یہ سپیکولیشن یہ وہی ذرائع ہیں اسلام کا عادلانہ نظام یہ دنیا کی واحد معاشی امید ہے only economic hope ہے تو عزیزانِ گرامی یہ اسلام کی نظریاتی قوت ہی ہے جس کی وجہ سے باطل بوکلایا ہوا ہے آپ جسے خزا کھے رہے ہیں وہ دراصل باطل کی بوکلاہت ہے وہ دراصل باطل کی تلملاہت ہے آپ کوئی سنجیدہ گفتگو کر رہے ہیں کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کا مخاطب اگر اچانک موہ میں کف بھر کر اور آستین چڑھا کر لڑنے مارنے کیلئے اتراتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دلیل کی قوت ختم ہو چکی ہے وہ ڈیبیٹ ہار چکا ہے وہ گفتگو میں سرندر ہو چکا ہے اب اس کے پاس قائل کرنے کیلئے کوئی کوئی ٹول باقی نہیں ہے کوئی ذریعہ باقی نہیں ہے وہ وائلنس پر اتراتا ہے عزیزانِ گرامی آج ساری اسلام مخالف دنیا کی یہی حالت ہے وہ اسلام کی نظریاتی قوت سے مروب ہے وہ اسلام کی نظریاتی قوت سے پریشان ہے اسی کے نتیجے میں یہ اسلاموفوبیا کا طوفان ہے جو ساری دنیا میں امٹ کھڑا ہوا ہے تو عزیزانِ گرامی یہ سب حالات بہت تفصیل سے آپ کے سامنے ان دو دنوں کے دوران آئے اب آپ غور کیجئے کہ ان حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں آٹھ کے سیشن میں محترم ولی اللہ صاحب نے اور اس سے پہلے رشاہ صاحب نے تاہا مطین صاحب نے ہمارے کرنے کے کاموں پر بھی روشنی ڈالی ان سب دوستوں نے یہی بات کہی کہ سب سے اہم کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کے پیغام کو یہاں کے ایک ایک بندے تک پہنچائیں ہم دلوں کے دروازوں پر دستک دیں ہم اسلام کے نقیب اسلام کے دائی بن کر اٹھیں عزیزانِ گرامی ہمارے پاس اس ملک کو دیکھنے کے لیے دینے کے لیے اس ملک کو آفر کرنے کے لیے انتہائی قیمتی توفہ ہے ہم نہایت محبت کے ساتھ ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے پورے خلوص کے ساتھ یہ توفہ اہل ملک کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں یہ ساری انسانوں کی امانت ہے یہ توفہ اسلام کا توفہ ہے اسلام کے اصول اسلام کے خواب اسلام کی ویلیوز یہی وہ چیزیں ہیں جو اس ملک کو جنت نظیر بنا سکتی ہیں ہم اس ملک کے ایک ایک انسان سے سچی محبت رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایک سو پچیس کروڑ بھائیوں میں سے ہر ایک کی زندگی ہر ایک کی زندگی اللہ کے نور سے منور ہو جائے سکون کا گہوارہ بن جائے تمانیت کا گہوارہ بن جائے یہی ہمارا توفہ ہے اور ہمیں یقین ہیں کہ اس توفے سے بڑھ کر ٹیمتی توفہ کوئی نہیں ہو سکتا اور عزیزانِ گرامی یہی ہماری کور سٹرنگٹ ہے ہماری ایڈیالوجی یہی ہماری اصل طاقت ہے ہم بزنس میں جب اسٹریٹیجی بناتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ ہماری کور سٹرنگٹ کیا ہے اسی پہ اسٹریٹیجی بیلڈ کرتے ہیں دنیا آج آپ کی ملٹری سے پریشان نہیں ہے دنیا آج آپ کی ایکنومی سے پریشان نہیں ہے دنیا آپ کی ایڈیالوجی سے پریشان ہے اسلاموفوبیا کی یہ لہر اسلام کی نظریاتی قوت کو لے کر ہے تو ہماری کور سٹرنگٹ یہ اسلام کی ایڈیالوجی ہے یہ اسلام کی دعوت ہے اس دعوت کو لے کر ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے اس کور سٹرنگٹ پر ہم کو اپنی سٹریٹیجی بیلڈ کرنا چاہیے عزیزانِ گرامی یہاں دو دن میں جہاد کا ذکر آیا مجاہدین کا ذکر آیا ہر زبان میں جو جدوجہد کی آخری انتہا ہو سکتی ہے جو انتہائی جدوجہد ہو سکتی ہے اس کو ظاہر کرنے کیلئے مجاہدین کے حوالے دیے جاتے ہیں اس ملک میں کوئی معارکہ بدرپیش نہیں ہے کوئی عسکری معارکہ درپیش نہیں ہے مقصود یہ ہے کہ ہم اس ملک کی تعمیر کا کام یہاں کے انسانوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا کام مجاہدانہ سرفروشی کے ساتھ کریں مجاہدانہ جذبے کے ساتھ ہم اس ملک کے ایک ایک انسان کے دل کی دروازے پر دستک دیں اب اس موقع پر یہاں ہم کو قلع فتح کرنے کا کام نہیں ہے ملکوں کو فتح کرنے کا کام نہیں ہے ہمارے ذمہ دلوں کو فتح کرنے کا کام ہے دماغوں کو فتح کرنے کا کام ہے دماغ ہم اسلام کے نظریہ کے ذریعے فتح کر سکتے ہیں اور دل خدمت کے ذریعے دل سوزی کے ذریعے لوگوں سے تعلقات بنا کر ہم لوگوں کے دل فتح کر سکتے ہیں کیسے آپ نے غور کیا کہ تاتاریوں کے زمانے میں جب مسلمانوں نے یہ موقف اختیار کیا تو جن تاتاریوں کو تلوار کے زور سے فتح نہیں کر سکے انہیں اسلام کی دعوت کے ذریعے فتح کر لیا ان کے دلوں کو مسخر کر لیا ان کے دماغوں کو مسخر کر لیا اور وہی تاتاری کعبے کے پاسبان بن گئے عزیزانِ گرامی دعوت کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم ترین پیغام جو اس کانفرنس کے ذریعے آپ کو ملا ہے وہ اتحاد کا پیغام ہے اتفاق کا پیغام ہے عزیزانِ گرامی ابھی چند ماہ پہلے ایک کانفرنس میں ایک اجلاس میں مخررین مسلمانوں کے درمیان اختلاف پر ذکر کر رہے تھے کہ ہمارے درمیان بہت سے اختلافات ہیں میری صدارتی تقریر تھی میں نے صدارتی تقریر میں ارس کیا آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں نے صدارتی تقریر میں ارس کیا کہ میرے نزدیک تو یہ معجزہ ہے یہ مرائکل ہے یہ کرامت ہے اسلام کی کہ ایک دیر بلین انسان ایک سو پچاس کروڑ انسان جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے ہیں وہ اتنی ساری باتوں پر متفق اب غور کریں لسٹ بنائیے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ نائنٹی فائیو نائنٹی ایک پرسنٹ باتیں ایسی ہیں جن میں دنیا کے سارے مسلمان متفق ہیں ان کا کلمہ ایک ہے ان کا ویجن ایک ہے وہ پانچ وقت نماز بڑھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں ان کی عبادتیں ایک ہیں ان کا فیملی سسٹم کس سے شادی کرنا کس سے نہیں کرنا ہے کیا خضریں ہوں گی کیا ویلیوز ہوں گی نائنٹی فائیو پرسنٹ باتوں پر مسلمان متفق ہیں بس دو تین فیصد جزوی زیلی باتیں ہیں جن پر ہمارے درمیان اخترافات ہیں یہ اسلام کی کرامت ہے یہ اسلام کا موجزہ ہے اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نظیر آپ پیش نہیں کر سکتے کہ اتنی بڑی آبادی اتنی ساری باتوں پر ایک زبان ہو متفق یہ ہماری طاقت ہے یہ ہماری قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے ان دو تین فیصد اختلافی باتوں کو بھولنا چاہیے جو نائنٹی ایک پرسنٹ بات ہیں جن پر ہم سب متفق ہیں ان کو اپنا فوکس بنانا چاہیے ان پر توجہ دینی چاہیے ان کو لے کر ہمیں کوشش کرنی چاہیے ابھی صادق احمد صاحب نے ایک بڑی اہم مہم کا تعریف تر آیا آپ مجھے بتائیے کہ اس مجمع میں اسلام کے نام لینے والوں میں کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس مہم کے مقاسد سے اختلاف رکھتا ہو ہم سب متفق ہیں ہم سب کی آلزو ہے ہم سب کی تمنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ساری انسانیت تک پہنچے آپ کا صحیح تعریف لوگوں کے سامنے آئے آئیے اس بات پر ہم متفق ہو جائیں آئیے ہم سب مل کر یہ کام کریں بریلوی بھی یہ کام کریں دیوبندی بھی یہ کام کریں اہل حدیث بھی یہ کام کریں شیعہ بھی یہ کام کریں ہم سب مل کر ہمارے محبوب رسول جن کی رسالت پر ہم سب کا اتفاق ہے ان کے بیغام کو انسانیت تک پہنچائیں تو عزیزانِ گرامی دشمن چاہتا ہے کہ ہم کو منتشر کریں ہم کو الگ الگ ملتوں میں تقسیم کریں ہم کو ان متفق علیہ باتوں پر اپنے آپ کو جھوڑنا چاہیے ہمارا مشن ایک ہے ہمارا مقصد ایک ہے ہمارا اس دنیا میں کام ایک ہے اس کام پر ہم متفق ہو جائیں تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو توڑ نہیں سکتی عزیزانِ گرامی یہاں احتدال کی باتیں آئیں موڈریٹ راستے کی باتیں آئیں کہ آج باطل کی یہ بھی کوشش ہے کہ وہ ہم کو اسلام کی راہ احتدال سے ہٹائے وہ چاہتا ہے کہ ہم سرنگوہ ہو جائیں ہم کمپرمائز کرنے لگ جائیں ہم اسلام کے اصولوں پر مسالحت کے لئے تیار ہو جائیں جو اسلام کا ایڈیشن اسلام دشمن طاقتیں مغرب پیش کرتا ہے اس پر ہم متفق ہو جائیں اس کو قبول کر لیں عزیزانِ گرامی اس مداہنت سے بھی ہم کو بشنا ہے قرآنِ مجید میں اللہ تعایٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی صفت ہی بتائی ہے کہ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں ہم کو پوری استقامت کے ساتھ جمنا ہے ہم کو اعلان کرنا ہے کہ اسلام ہی واحد نظام زندگی ہے جو قرآن اور سنت میں اسلام ہے وہی حقیقی اسلام ہے اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے ہاں یہ سیاست میں بھی رہنمائی کرتا ہے ہاں یہ پولٹکس کا بھی راستہ بتاتا ہے ہاں ہم یہ دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں اس پر کسی قسم کا کمپرومائز کسی قسم کی مداہنت کیلئے ہم تیار نہ ہوں عزیزانِ گرامی باطل کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو مداہنت کیلئے تیار نہ ہو ان کو پرووک کیا جائے ان کو اشتعال میں لایا جائے ان کو انتہا پسندانہ راستوں پر گامزن کیا جائے ان کے ذریعے ایسے کام کرائے جائے جس کے نتیجے میں اسلام کو بدنام کرنا آسان ہو جائے اس چال سے بھی ہم کو باخبر رہنا ہے ہم کو صبر کے ساتھ اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہے صبر کا مطلب جذبات پر قابو ہے عقل کے ذریعے وزڈم کے ذریعے فیصلہ کرنا یہ صبر ہے ہم صبر کی یہ صفت پیدا کریں یہ بھی اس کانفرنس کا ایک انتہائی اہم پیغام ہے عجیزانِ گرامی اثر کا وقت ہو رہا ہے مجھے اپنی بات کنکلوڈ کرنی چاہیے اس یہ کانفرنس صرف بیٹھنے کچھ تقریریں سننے اور سنانے کیلئے منعقید نہیں کی گئی ہے یہ کانفرنس موجودہ حالات میں حرکت و عمل کا پیغام دینے کیلئے منعقید کی گئی ہے اس کانفرنس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں ہم اٹھ کھڑے ہوں مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ ہم ازان دینے کیلئے تیار ہو جائیں ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کیلئے تیار ہو جائیں انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں بہار آئے گی یہ جو کچھ تکلیف ہیں جو کچھ مسائب ہیں جنہیں خضا کہا جا رہا ہے یہ باطل کی تلملاہت ہے یہ لیبر پینس ہیں جس سے امت گزر رہی ہے لیبر پینس ہماری خواتین جانتی ہیں کہ اس کے بعد ایک بڑی خوشخبری انشاءاللہ امت مسلمہ کا انتظار کر رہی ہے یہ رات کا وہ پہر ہے جب تاریخی انتہائی عروض پہ پہنچ جاتی ہے اور اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سورج نکلنے والا ہے صبح طلوع ہونے والی ہے سہر برامد ہونے والی ہے عزیزان گرامی یہ یقین پیدا کیجئے اور کام کرتے رہیے کام کے لئے تیار ہوئیے کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لئے کچھ کوشش کرنے کے لئے آگے بڑھئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس سے اس کانفرنس سے مجھے کہا گیا ہے کہ زادے راہ تو میرا زادے راہ ہم سب کے لئے زادے راہ یہی ہے کہ ہم اس کانفرنس سے کچھ سٹرونگ کمیٹمنٹس کر کے اٹھیں کچھ خسم کھا کر اٹھیں کچھ اہتر کے اٹھیں یا ہمارے بھائی ہیں ہمارے بزرگ ہیں نوجوان ہیں سب کے حالات کیا ہیں ان حالات میں کرنے کے کام کیا ہیں ہم ان کاموں میں سے دو تین چار کاموں کو منتخب کر لیں چھوٹے چھوٹے کاموں کو منتخب کر لیں اور تے کر لیں قسم کھا لیں کہ انشاءاللہ کل سے ہم یہ کام شروع کر دیں تین لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا عزیزانِ گرامی اس ملک میں اگر ہر مسلمان ساٹھ چھے انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے صرف چھے انسانوں تک تو اس ملک کے ہر شہری تک اسلام کی دعوت کمیونیکیٹ ہو جائے آپ مجھے بتائیے نوجوان بتائیں ہماری ماں بہنیں بتائیں کہ کیا آئندہ تین مہینے کے اندر کسی ایک غیر مسلم بھائی تک اسلام کا پیغام پہنچانا اسلام کے بارے میں اس کے شکوک شباہ دور کر دینا اسلام کے تعلق سے اس کا دل نرم کر دینا کیا یہ کام مشکل ہے جواب دیجئے کیا یہ کام مشکل ہے نہیں ہے تو کیا آپ یہ کام کریں گے خسم کھا کر اٹھئے اہد کر کے اٹھئے کہ تین مہینے میں ہم کم از کم ایک غیر مسلم کے دل کو اسلام کے لئے نرم کریں گے ہم ملیں گے بات کریں گے سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے جو ذرائع موجود ہے وہ مجزرائے اختیار کریں گے جماعت کا پورا انفرسٹرکچر آپ کی خدمت کے لئے تیار ہے جماعت کی مہم آپ کا انتظار کر رہی ہے اہد کیجئے کہ یہ کام کریں گے ہر ایک کرے گا یہ چند لوگوں پر چھوڑنے کا کام نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کے کرنے کا کام ہے یہ ہماری بڑی ملی دینی ضرورت ہے اس کام سے ہمارا بہتر مستقبل وابستہ ہے تیئے کیجئے کہ ہر ایک کرے گا ابھی مولانا ولیاللہ صاحب نے ہمارے خاندانی نظام کے بارے میں بات کہی کہ ہم کو اگر اسلام کی دعوت کا کام کرنا ہے تو خود ہمیں اسلام کا نمونہ بننا ہے ہمارے معاشرے کو اسلام کا موڈل بنانا ہے مولانا ولیاللہ صاحب نے اسلام کی نظام ورست کے ذکر کیا خاندانی نظام کا ذکر کیا نکاح کی سادگی کا ذکر کیا ابھی نکاح کا سیزن آنے والا ہے بڑی قصر سے شادیہ ہوں گی کیا ہماری ماں بہنیں یہ تیئے کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان کے خاندان میں کوئی شادی ہو رہی ہے تو اسے اسلام کے اصولوں کے مطابق کرنے کے لیے اسلام کے اصولوں کے مطابق وہ شادی ہو اس کو یقینی بنانے کے لیے وہ آخری کوشش کریں گی کیا آپ یہ ارادہ کرنے کے لیے تیار ہیں ارادہ کیجئے اہد کیجئے کہ ہم یہ کریں گے اب حیدر آباد میں شادیہ ہوں گی تو انتہائی آسان سنت کے مطابق شادیہ ہوں گی یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے تو کانفرنس کا مقصد حاصل ہوگا اس فیصلے کے بغیر اٹھیں گے تو پھر اس کانفرنس کا کوئی حاصل نہیں فیصلہ کر کے اٹھئے فیصلہ کر کے اٹھئے کہ اگر ہم نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے اگر ہم نے اپنے باپ کی وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہیں کی ہے تو اب یہاں سے جانے کے بعد ایک مہینے کے اندر دو مہینے کے اندر ہم وراثت کی دوبارہ تقسیم کریں گے شریعت کے مطابق تقسیم کریں گے یہ فیصلہ کر کے اٹھئے ہماری ماں پہنے فیصلہ کریں ہمارے بزرگ فیصلہ کریں نوجوان فیصلہ کریں تو عزیزان گرامی تبدیلی ایسے مضبوط ارادوں سے آتی ہے تقریریں کرنے سے تقریریں سننے سے بڑے بڑے جلسے کرنے سے جلسے اٹینڈ کرنے سے تبدیلی نہیں آتی تبدیلی ارادوں سے آتی ہے اس کانفرنس کا نتیجہ اگر ایسے چند لوگوں پر بھی منتج ہو جائے جو مضبوط ارادہ کر کے اٹھیں تو یہ اس کانفرنس کی کامیابی ہوگی تو زادہ راہ یہ کہ آپ یہ دوسرا ارادہ کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اپنے خاندان کو اسلامی تعلیمات کا نمونہ بنائیں گے کسی ایک بچے کی تعلیم کا انتظام کھیجئے یہ بھی اسلام کی ضرورت ہے دین کی دعوت کی ضرورت ہے کہ ہم امپاور ہوں ہمارے اندر طاقت آئے مسلمان جس کمزوری اور جس بدحالی کا شکار ہے وہ دور ہو تعلیم اس کا بہترین راستہ ہے ایک بچے کی تعلیم کا انتظام کھیجئے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں عورتیں بچے بڑے مرد سب یہ تیہ کریں کہ ہم کم از کم ایک بچے کی غریب بچے کی عالی تعلیم کا انتظام کریں گے اسے امپاور کریں گے تو اسی ذانے گرامی یہی اس کانفرنس کا پیغام ہے بہار ہو کے قضاء لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی صدا ہمیں بلند کرنا ہے ہمیں ازان دینا ہے ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کرنی ہے اور اس کا راستہ یہی ہے کہ ہم یہ کسی تنظیم کا کام نہ سمجھیں کسی اورگنیزیشن کا کام نہ سمجھیں صرف علماء کا کام نہ سمجھیں صرف مردوں کا کام نہ سمجھیں بلکہ ہم میں سے ہر ایک مرد عورت بچے سب چھوٹے چھوٹے سہی لیکن اپنے ذمہ کام لے لیں ان کاموں کو انجام دینے کا فیصلہ کریں قسم کھائیں ارادہ کریں انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں تبدیلی آئے گی اور وہ سہر طلوع ہوگی جس کی بشارت کل سے آپ بار بار سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بشارت کو جلد سے جلد اس کی تکمیل فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو خبول فرمائے ہم کو اللہ کی راہ میں جدجہت کرنے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کانفرنس میں جتنی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں ان باتوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے کا مضبوط ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے صلاحیت عطا فرمائے مواقع نصیب فرمائے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین